دوستو ویسے تو زندگی ہمیں بہت سارے سبق سکھاتی ہے ہم تقریباً ساری زندگی ہی سیکھتے رہتے ہیں لیکن دو اہم سبق آپ جتنا جلدی سیکھ لو اتنا اچھا ہے لائف میں صرف دو ہی چوہسز ہوتی ہیں یا تو ہار مان جاؤ گیو اپ کر دو یا پھر آخری حد تک کوشش کرتے رہو لیکن ان دونوں کے بیچ میں امید میلز کے ہوب اپنا اثر دکھاتی ہے امید انسان کو ہیڈل سے مشکلات سے فیلیر سے ایون موت سے بھی لڑنا سکھاتی ہے ہم میں سے جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے ڈاکٹرز بالکل جواب دے دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا پھر بھی اس بیمار شخص اور اس کے ریلیٹیوز کے دل میں ایک امید کی کرن باقی رہتی ہے کہ اللہ چاہے تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے اسی امید اسی ہوپ نے دنیا کو عباد رکھا ہوا ہے انسان تو انسان جانور بھی اسی کے سہارے جی رہے ہیں اپنی بات کو پروو کرنے کے لیے آپ کو ایک کیس ٹیڈی بتاتا ہوں جس سے آپ سمجھ جاؤ گے کہ امید کیوں ضروری ہے اور کیوں اللہ نے نا امیدی کو کفر قرار دیا ہے کیس ٹیڈی بتانے سے پہلے آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں انیس سو پچاس کی بات ہے ہارورڈ یونیورسٹی میں چار چوہوں پہ ایک ایکسپیرمنٹ کیا گیا دو چوہے جنگلی تھے جنہوں نے کبھی کسی انسان کا سامنا نہیں کیا تھا اور دو چوہے پالتو تھے انسانوں کے آتھوں کے پر لے ہوئے ان چاروں چوہوں کو پانی میں ڈالا گیا لیکن اس ایکسپیرمنٹ کے ریزلٹ بہت ہی چوکا دینے والے تھے ایکسپیرمنٹ کے دوران دیکھا گیا کہ پالتو چوہے چالیس سے ساٹھ کھنٹوں تک پانی میں تیر کے باہر آنے کی کوشش کرتے رہے لیکن جنگلی چوہوں نے پندرہ منٹس میں ہی ہار مان لی اور تیر کے باہر آنے کی مزید کوشش ہی نہیں کی وہ چاروں چوہے ایک ہی بریڈ کے تھے صرف ایک ہی فرق تھا کہ دو دومیسٹیکلی پلے ہوئے تھے اور دو جنگلی تھے سائنٹسٹ کنکلوجن پہ پہنچے کہ چوہوں کا یہ ڈیفرنٹ بیہیوئر فیزیکل سٹرنس کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ سائیکولوجیکل تھا جنگلی چوہے منٹلی گیو اپ کر چکے تھے نہ کہ فیزیکلی سائنٹسٹ نے اگین اس ایکسپیرمنٹ کو دورایا جیسے ہی جنگلی چوہے ایکساوسٹ ہو کے گیو اپ کرنے لگے انہوں نے چوہوں کو باہر نکال لیا انہیں کچھ منٹس آرام کرنے دیا اور اس کے بعد اگین انہیں پانی میں ڈال دیا اس بار ریزرٹس مزید چونکا دینے والے تھے جو چوہے کچھ دیر پہلے جس فیفٹین منٹس میں گیو اپ کر چکے تھے اس بار ریس کرنے کے بعد وہ پانی میں چالی سے ساٹھ کھنٹوں تک سروائیو کرتے رہے ان کا یہ بیہیوئر اس لیے بدل گیا کیونکہ اس بار ان کو یہ امید تھی کہ وہ نکال لیے جائیں گے اور وہ بچ جائیں گے دوستو یہ ایکسپیرمنٹ یہ پروف کرتا ہے کہ لیک آف ہوپ کتنی خطرنات چیز ہے جب انسان امید چھوڑ دیتا ہے تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا جس کے سہارے وہ سروائیو کرے ہوپ امید ہونا ہماری لائف میں بہت زیادہ ضروری ہے ایک شخص تھا جو اپنے دوست کو بتا رہا تھا کہ میں خدا کو نہیں مانتا خدا اگزیس ہی نہیں کرتا اس لیے میں نے کبھی یہ امید نہیں رکھی کہ خدا میری ہیلپ کرے گا اس کے دوست نے کہا کبھی تم کسی مشکل میں فسے ہو اس نے کہا ہاں میں ایک بار سمندر میں اپنی چھوٹی سی بوٹ پہ تھا توفان آیا اور میری بوٹ ٹوٹ گئی میں ایک چھوٹے سے لکڑی کے تختے پہ تیرنے لگا اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگا مجھے سامنے میری موت نظر آ رہی تھی لیکن اپنی موت کو سامنے دیکھ کے بھی ایک امید ابھی میرے دل میں باقی تھی کہ اب بھی میں بچ سکتا ہوں اس کے دوست نے جواب دیا کہ وہی امید ہی تو خدا ہے تمہیں لگ رہا تھا کہ اتنی مشکل کے باوجود بھی کوئی ہے جو تمہیں بچا لے گا دوستو جتنی بھی مشکل آئے جتنے بھی چیلنجز آئیں اگر تم گیو اپ کرنے ہی والے ہو تو اپنے اندر امید بنائے رکھو امید بنائے رکھو کہ جس خدا نے تمہیں چیلنجز دیئے ہیں وہی تمہیں ان سے نکالنے کا راستہ بھی دکھائے گا دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سبی سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پہ لائک اینڈ کمٹ کر کے ہماری حوصلہ وزائی ضرور کیا کرو اس دعا کے ساتھ کہ خدا آپ سب کو خوش رکھے آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ سے ملوں گا کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ